سخن سنج سخندان آئیے اب میں زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو آپ حضرات کے روبرو لاؤں گا جو محتاج تعارف نہیں ہیں جن کی شان میں اگر میں کچھ اوساب بیان کرتا ہوں تو میرے الفاظ ان کی شان میں ٹھیک وہی حیثیت رکھتے ہیں جو حیثیت چراغ کی سورج کے سامنے ہوا کرتی ہے میری مراد خطیب عصر در نایاب وکیل احناف جناب حضرت مولانا مفتی توحید صاحب پرتاب گڑھی جامیہ قاسمیہ شاہی مراد آباد سے جو تشریف لائے ہیں میں حضرت والا سے انتہائی عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائے اور حضرت والا کو ان چار مصروں کے ساتھ زحمت سخن دوں گا کہ خطابت وجد میں آئے تو ہر ہتھیار بن جائے خطابت وجد میں آئے تو ہر ہتھیار بن جائے کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلپ شانی مسلم ہے زمانے میں خطابت کی گلپ شانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے خطابت کی گلپ شانی مسلم ہے خطابت کی گلپ شانی مسلم ہے خطابت کی گلپ شانی مسلم ہے موسیقی 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 خراجِ عقیدت ادا کرنے والو خراجِ عقیدت سے کیا کام ہوگا یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دینِ حُدہ اور بدنام ہوگا اگر سن سکو تم تو روحِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سن سکو تم تو روحِ محمد خراجِ اطاعت کی طالب ہے تم سے یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا موسیقی 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 پہ چلنا پڑے گا دروش شریف پڑھ لیں اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکتا وترحمتا وتحننتا علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید قابل قدر علماء کرام بہت ہی معزز سامین اعظام بڑی امیدوں سے آئی ہوئی میری ماں اور بہنیں اللہ رب العزت والجلال کا لاک لاک شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک ایسی نسبت پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو تمام نسبتوں میں سب سے عظیم نسبت ہے آج کا یہ اجلاس ختم بخاری شریف اور اس کی اہم تقریب اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے نام پر یہ ہونے والا اجلاس اگر مسلمان اہمیت سمجھیں تو بہت عظیم ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا پورے خان پر کی تیس ہزار کی آبادی مسلمانوں کی اتنی ہے کہ یہاں کی کرسیاں بھی نہیں بھری جس میں بہت سے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوں گے یہ میرا اور آپ کا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام سے تعلق دین سے وابستگی دین سے رشتہ اور دین سے تعلق پر دلیل ہے کہ ہمیں دین سے کتنی نسبت ہے اور جو لوگ ہیں بھی وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کوئی اچھی بات مل جائے عمل نہ کرنا پڑے کوئی اہد و پیمان نہ لے لیا جائے بھئی مجلس میں اللہ رب العزتی والجلال کی طرف سے روایات میں آتا ہے اسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں ان کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کیا ہم رحمت سے محروم ہونے کے لئے آئے بھی جلسے میں تو دور کھڑے ہیں قریب نہیں ہیں اللہ کے نبی کی مجلس ہوتی تو صحابہ سوچتے کاش مجھے سب سے آگے جگہ مل جائے اللہ کے نبی سے قرب حاصل ہو جائے یہ علماء جو آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں کیا ان سے آپ کا قرب نہیں ضرورت ہے یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کا قرب نبی کا قرب ہے ان سے نزدیکی اللہ سے نزدیکی ہے یہ علماء نہ رہے یہ طلبہ نہ رہے یہ دین والے نہ رہے یہ اللہ اللہ وا کہنے والے نہیں رہیں گے تو تم سمجھ لو تمہارا بھی وجود نہیں ہوگا اس لئے سنیں قریب آکے جو باہر لوگ کھڑے ہیں میری درخواست ہے کہ اندر آ جائیں سنانے کا بہت عادی نہیں جتنا آپ غور سے سنیں گے اتنا ہی سنائیں گے ورنہ مجھے جگہ اسٹیج تو بہت بڑا بنایا ہے ان لوگوں نے ادھر بیٹھ جائیں گے تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں چھوٹا سا میں آپ کو قصہ بتاؤں تاکہ مجھے جو موضوع دیا ہے انہ کابر نے مدرسے والوں نے اس پر آ سکتا ایک دن اتفاق سے ایک بزرگ صاحب راستے سے گزر رہے تھے راستے میں ایک پان کی دکان پڑتی تھی جب ان اللہ والوں کا ان بزرگ صاحب کا اس پان کے سامنے سے گزر ہوا تو پان والے نے دیکھا کہ حضرت جی میرے سامنے سے گزر رہے ہیں میرے یہاں سے جا رہے ہیں اس نے دوڑ کے سلام کیا اور درخواست لگائی حضرت جی پان کھا لیجئے حضرت نے کہا بھئی کھلا دو جب حضرت نے پان کھا لیا تو پان والے نے ایک دوسری درخواست لگائی حضرت جی دعا دے دیجئے جب پان والے نے یہ کہا حضرت جی دعا دے دیجئے تو حضرت نے اسے دعا دی اللہ تجھے انسان بنا دے عجیب دعا تھی پان والے کو بھی بڑا تعجب لگا بہت حیرت ہوئی کہ حضرت جی سے دعا کی درخواست کی تھی حضرت جی نے مجھے دعا دی اللہ تجھے انسان بنا دے میں تو خاندانی انسان ہوں میرے ہاتھ میرا پیر میرا جیس میری ناک میرے کان میری زبان میرے چہرہ میرا گھر میرا خاندان میرے دادا پردادا لکڑ دادا سب انسان ہی تھے اور میں انسانوں ہی کی نسل کا ہوں تو ہمیں حضرت نے یہ دعا کیوں دی حضرت جی تو دعا دے کے پان کھا کے اپنا راستہ لیا حضرت نے پانوالہ تمنہ کرنے لگا کاش حضرت سے دوبارہ ملاقات ہوتی کاش حضرت دوبارہ آتے تو میں حضرت سے دوبارہ یہ پوچھتا کہ آپ نے انسان ہونے کی دعا کیوں دی تھی اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت کا گزر دوبارہ ہو گئے پانوالے نے دیکھا اس کی مراد برائی اس نے کہا کہ حضرت جی آ رہے ہیں آج میں اپنا وہ سوال دھو راؤں گا دوڑ کے گیا اور کہنے لگا حضرت جی پان کھا لیجئے اس نے کہا کھلا دو اس نے جلدی سے پان لگایا اور حضرت جی کو دیا اور حضرت جی نے کھایا اور ان بزرگ صاحب سے کہنے لگا حضرت دعا دے دیں تو حضرت نے جو بہت دنوں پہلے دعا دی تھی اللہ تجھے انسان بنا دے یہی دعا دوبارہ دی اللہ تجھے انسان بنا دے جب یہ دعا دی تو بڑے احترام کے ساتھ اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور چوما کہنے لگا حضرت میں تو خاندانی انسان ہوں آپ انسان ہونے کی دعا کیوں دے رہے ہیں میرا تو گھر میرا بار میرا رشتہ میرا اقربہ میرے عیزہ میرا خاندان میرا قبیلہ میرا سماج میرا معاشرہ میری سوسائیٹی میرا کلچر میری تیزیب سب ہی انسانوں والی ہیں آپ انسان ہونے کی دعا کیوں دے رہے ہیں حضرت اسے کوئی جواب دیتے کچھ کہتے حضرت نے کچھ بھی زبان سے لفظ آدھا نہیں کیا بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں یہ اکابر بتائیں گے جو بیٹھے ہیں کہ ان کی بزرگوں کی کرامت حق ہوتی ہے حضرت جی نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور اس پانوالے کے سر پہ رکھ دیا اور کچھ نہیں کیا اب جو روڈ چل رہا تھا سامنے سے جو انسانوں سے پور نظر آتا تھا خالی نہیں ہوتا تھا اب جب حضرت جی کی ٹوپی پانوالے کے سر پہ آئی تو اب کوئی راستے پر اس روڈ پر اس شہرہ پر انسان نظری نہیں آتا کوئی جانور ہے کوئی چیتا ہے کوئی درندہ ہے کوئی شیر ہے کوئی ہاتھی ہے گویا جانوروں کا ایک ریلہ ہے جو پورے روڈ کو پر کیے ہوئے ہیں ادھر سے آرہا ادھر جا رہا انسان نظری نہیں آتا تھوڑی دیر تک یہ کیفیت رہی تھوڑی دیر بعد حضرت جی کچھ جواب دیتے حضرت نے اس کے سر سے ٹوپی اٹھائی اپنے سر پر رکھی اور اپنا راستہ لیا تو اس پانوالے نے خود جواب دیا کہنے لگا حضرت جی سمجھ میں آ گیا آپ انسان ہونے کی دعا کیوں دے رہے تھے پھر اس پانوالے نے کہا کہ حضرت اس زمانے میں ہاتھ اور پیر کے انسان تو بہت ہیں کان اور ناک کے انسان تو بہت ہیں ان جسم جسے اور چہرے کے اعتبار سے تو انسان بہت ہیں لیکن آج انسان اپنے کرتود کے اعتبار سے اپنے اخلاق کے اعتبار سے اپنے کردار کے اعتبار سے جانور بن چکا ہے کوئی کسی کو ستا رہا ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے کوئی کسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہے کسی نے کسی کے پیسے دبا رکھے ہیں کسی نے کسی کا قرض لے رکھا ہے تو دینے کا نام نہیں لے رہا ہر شخص سے اس کا غریب پڑوسی پریشان ہے گویا ہم انسانوں کی شکل میں اس سماج اور اس سوسائٹی میں جانور سے بھی بتر زندگی گزار رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انسان کو انسان بنانے آئے تھے آپ حکومتیں بنانے نہیں آئے تھے آپ سلطنتیں بنانے نہیں آئے تھے آپ دنیا کے دستور مرتب کرنے نہیں آئے تھے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ انسان جو جانور بن چکا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے معبودان باطل کے سامنے جھک رہا ہے جس کے ہر کردار افعال اخلاق کردار سے جانور کی بو آتی ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کو نامان کر کے کسی اور کو مان رہا ہے وہ زمانے جاہلیت کا جس میں زینہ عام تھا سود عام تھا بدکاری عام تھی لڑائی جھگڑا عام تھا گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس زمانے میں انسان نہیں جانور بستے ہو اور انسانیت کا جنازہ اس وقت نکل گیا تھا جب وراست میں تقسیم ہونی والی جائدات کی طرح اس مرنے والی کی بیوی اور بچوں کی ماں بھی وراست میں تقسیم ہوتی تھی یہ دن آ چکا تھا اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے بھیجا اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے زمیان بھیجا کس لیے وہ جو آدم علیہ السلام آئے تھے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہو سکا آپ چلے گئے ماحول بدل گیا شعیب آئے عیدریس آئے شیس آئے سلیمان آئے دعود آئے وہ نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ آتے رہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس انسانیت کو سمجھاتے رہے اور اللہ سے جوڑتے رہے خالق اور مخلوق کے رشتے کو مضبوط کرتے رہے دیرے 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 وہ مضبوط رشتہ کمزور پڑتا رہا اللہ نے دیکھا اب اس انسانیت کا بھلا اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو اپنے محبوب کو اپنے سے جھدہ کر کے آپ کے درمیان بھیج کر کے کوئی نہیں بھیجتا آپ کی فلاح کے لیے آپ کی بہبود کے لیے آپ کو انسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے سے اپنے محبوب کو جھدہ کر کے آپ کے درمیان بھیجا دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو انسانوں کے لیے نہ بنائی گئی ہو اگر میں کہوں کہ دنیا کی چاہے جس طرز کی چیز ہو وہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے چلنے کے لیے روڈ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں ائرپورڈ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں بسڈے آپ کے لیے بنائے گئے ہیں بائیک موٹر سائیکل کار ہیں دور جانے کے لیے ریلوے اور دور جانے کے لیے ائر لائنز کا انتظام آپ کے لیے اللہ نے کیا ہے اٹھارہ ہزار سے زائد پائی جانے والی دنیا میں مخلوق آپ کسی ایک مخلوق کا نام لے کر کے بتا دیجئے کہ فلان مخلوق کے لیے اللہ نے ائرپورٹ بنایا ہے اسٹیشن بنایا ہے بسڈے بنائے ہیں یہ سیویل انجینئرنگ جن گھروں میں رہتے ہیں آپ یہ اللہ نے کسی اور مخلوق کے لیے بنائی ہے آپ میں سے کوئی اتنا طاقتور شیر جسے دیکھ کر کے انسان کی ہوا اکڑ جائے اتنا ڈیل ڈول والا ہاتھی آپ نے کبھی دیکھا کوئی محل شیر کا تیار ہوا ہے کوئی سیویل انجینئر نے اس کے رہنے کے لیے گھر اور نقشہ بنایا ہے کسی ائرپورٹ پہ آپ نے ہاتھی کو جہاز پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ بھی تو مخلوق ہیں دنیا میں پائی جانے والی مارکٹوں کا سامان سردی اور گرمی کے اسباب ہیٹر اور اے سی کا انتظام چلنے کے لیے ترہ ترہ کی سواریاں یہ روڈ یہ لائن ہیں یہ ائر لائن یہ خطوط یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بنائیں اور کسی کے لیے نہیں بنائیں اللہ نے آپ کو فضول بنایا ہے آپ کو دنیا میں یوں ہی بھیج دیا جاؤ صبح سے شام تک تہلنا اس دن جا خانے میں جانا پیٹ پالنا صبح سے شام تک جانوروں کی طرح گھومنا اور گھوم کر کے سام کو بستر پر پہنچ کے جانور کی طرح بغیر دعا پڑھے بغیر مالک کو یاد کیے بغیر اللہ کو یاد کیے سو جانا صبح اٹنا تو اسی طرح مالک کے پکارنے پر اس کے گھر میں نہ جانا نمازیں نہ پڑھنا روزیں نہ رکھنا اور اسی طرح ستر اور اسی سال زندگی گزار کر کے جنت میں جانے کے بجائے اپنے کو جہنم اپنے نام الات کرا کے قبر کے حوالے ہو جانا اسی لیے اللہ نے آپ کو بھیجا اسی کے لیے کہ آپ کو ان دوزخوں سے نکال کر کے جہنم کی وادیوں سے نکال کر کے گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے امر اور بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کے ذریعے اللہ رب العزتی والجلال نے آپ کو دنیا میں بھیجا کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں اسی لیے اللہ نے دیکھا اس انسانیت کا بھلا کسی اور سے نہیں ہو رہا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا یہ ساری نعمتیں کسی پر احسان نہیں جتائی اللہ نے لیکن اپنے محبوب کو اپنے سے جڑا کر کے ہمارے درمیان بھیج دیا تو کیا کہا کہ اے لوگو میں نے اپنے محبوب کو اپنے سے جڑا کر کے تمہارے درمیان بھیج دیا اے تم میرا احسان مانو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِدْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَةً اے لوگو میرے احسان مانو میں نے اپنے محبوب کو اپنے سے جڑا کر کے تمہارے درمیان بھیج دیا میرے عزیزو اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے کیسا ماحول تھا آپ جانتے ہیں وہ سیرت کا جلسہ نہیں اصلاح معاشرہ کی بات ہم سے کہنے کو کہی گئی ہے میں آپ سے بتاؤں کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر چیز بگڑی ہوئی تھی وہ کفار وہ دنیا سے بیزار لوگ وہ معبودان باطل کی پرستش کرنے والے اللہ کے نبی آئے اور چالیس سالہ بہت مقدس زندگی گزاری کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں اللہ کے نبی کو اللہ نے غارِ حیرہ پر بلایا جبلِ نور کی اس پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے اور جبلِ نور کی پہاڑی پر جبریلِ امین چالیس سال کی عمر پورے ہونے پر تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے کیا فرمایا اللہ کے نبی کو سلام کیا آپ نے سینے سے لگایا اور فرمایا اقرع پڑھئے آپ نے اس سادہ سا جواب دیا ماں انا بیقارن میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں دوبارہ سینے سے لگایا سرہ زور سے دبایا اور فرمایا اقرع پڑھئے آپ نے دوبارہ وہ اس سادہ سا جواب ماں انا بیقارن میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں دوبارہ سیبارہ سینے سے لگایا اور اتنا زور سے دبایا اللہ کا نبی فرماتا ہے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جبریلِ امین نے مجھے سینے سے لگا کر جب زور سے دبایا تو ایسا لگتا تھا میری پسنیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں اور زور سے دبا کے فرمایا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ وہ دستور خداوندی کی پانچ آیتیں ہیں جو اللہ رب العزتی والجلال نے جبریل امین کے واسطے سے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کے قلب اطحر پر اتاری اور آج سے سماج کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے آپ نے اپنا میشن شروع کیا کچھ دن خفیہ تبلیغ رہی پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے نبی جی اب یہ کام بننے والا نہیں آپ اپنی تبلیغ کھل لم کھلہ شروع کیجئے اپنا پیغام لوگوں کو بتائیے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور چھوٹی سی تقریر کی اے لوگو اگر میں تم سے کہہ دوں اس مہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تمہارا کیا جواب ہوگا تمام کفار نے بیق زبان ہو کے کہا تھا آپ سچے تھے اور سچے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے کبھی کس بیانی سے کام نہیں لیا آپ نے کبھی غلط بات نہیں کہی آپ اگر کہتے ہیں پیچھے فوج ہے آنے والی ہے تو میں تیاری کروں گا اس کا مقابلہ کروں گا آپ نے دیکھا ماحول اچھا ہے توا گرم ہے روٹی سیکھ لی جائے آپ نے ایک جملہ کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤ یہ جملہ زبان اقدس سے نکلنا تھا اپنے پرائے ہو گئے دوست دشمن ہو گئے رشتہ داروں نے رشتہ داریاں توڑ لی ناتے داروں نے تعلق سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور سب سے پہلے مجلس میں اگر مخالفت میں کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں سگا چچا ہے مجلس میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تبا لکا یا محمد علیہادہ جماعتنا نحوذ باللہ کہتا ہے ابو لعیب کی تبا لکا یا محمد تیرا ناسو اے محمد کیا تُو نے اسی لیے جمع کیا لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا آپ نے رشتہ داری نہیں نہیں بھائی آپ سوچتے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں نہیں آپ اپنے میشن میں لگے رہے اور کچھ دن بعد نتیجہ کیا نکلا وہ جو زانی تھے وہ جو قاتل تھے وہ جو لٹے رہے تھے وہ جو دنیا میں اپنی ماں کو وراست میں تقسیم کیا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی سے جڑے وہی زانی وہی قاتل وہی لٹے رہے جب اللہ کے پیغام کو سنا اور ان کے درمیان پیغام آیا کل تک وہ اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے اللہ کا نبی پیغام سناتے تو وہ کہا کرتے تھے ہی کٹھا ہو کے کہ اے محمد تیرا رب جس کی طرف بلاتے ہو جب اس کا ہتا پتا تو بتاؤ تیرے رب کا باپ کہو نہ ہے تیرے خدا کا دادا کہو نہ ہے اس کے رشتہ دار کہو نہ ہے اس کے تعلق والے کہو نہ ہے گویا ایک رشتہ گناتے تھے وہ جو حلائے عرب اللہ کے رسول سے اللہ کا رشتہ پوچھا کرتے تھے گویا اتنے دور تھے کہ یہ اللہ کی پیغام کو دعوت دینے والے محمد تم بتاؤ تیرے رب کا باپ کون ہے بویا نہ سب پوچھا کرتے تھے جبریل امین حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اے محمد یہ تیرے رب کا ہتا پتا پوچھتے ہیں ان سے کہیے یہ تیرے رب کا ہتا پتا پوچھ رہے ان سے کہیے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا آئے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے جو ایک ہو ایک تا ہو جو کسی سے نہ پیدا ہوا ہو نہ اس سے کوئی ذات سے نکلا ہوا ہو اسی کو سجتی ہے یہ بات کہا جائے اس کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں ہے یہ اللہ کا تعارف نامہ پیش کیا اللہ کا نصب نامہ بتایا اور پھر وہ لوگ جو اس رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے قرآن اور حدیث سے جڑے زانی اور قاتل تھے لٹے رہے تھے ماں کو وراست میں تخصیم کیا کرتے تھے لیکن نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے وہی تعلیم ان کے اندر آئی جو میرے اور آپ کے درمیان ہے وہی قرآن ان کے درمیان آیا جو میرے اور آپ کے درمیان ہے وہی سنت نبوی آئی جو میرے اور آپ کے درمیان ہے وہی قرآن کے احکام آئے جو میرے اور آپ کے درمیان آئے جو قرآن تاقوں میں سجا دیا جاتا ہے رمضان میں خالی اس کی گلاف کو کھولا جاتا ہے وہ قرآن ان میں آیا تو زانی اور قاتل جڑے اللہ کے رسول سے اللہ کے نبی نے انہیں اعلان کیا یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کی اقتدا کروگے راہیاب ہو جاؤگے اسی پر بس نہیں ہوا خود اللہ رب العزتی والجلال نے اعلان کیا خود کہا نبی جی اپنے دوستوں سے کہیے ان کے لئے جنت پکی ہو چکی ہے یہ وہی تو زانی تھے وہی قاتل تھے وہی لٹے رہے تھے لیکن اسی رشتے سے جڑے جو رشتہ میرا اور آپ کا ہے اسی قرآن سے جڑے جو میرے ہر گھر میں طاقوں میں سجانے کے لئے رکھ دی گئی کتاب ہے جو صرف اب اس زمانے میں دستور اور منشور تو چھوڑیے قانون اور اللہ کے لئے تو رئی نہیں وہ تو صرف پانی دھم کرنے کی کتاب وہ تعویز کی کتاب بن کے رہ گئی ہے برکت حاصل کرنے کی کتاب بن کے رہ گئی ہے اس کے علامہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اے میرے عزیزو حالات بہت ناگفتابے ہیں ابھی آپ نے تقریر اس سے پہلے سنی اسی موضوع پر کتاب الفتن کی کچھ روایتیں آئی کہ آج ضرورت نہیں ہے اپنے حالات کو بدلنے کی کہ آپ نے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک چھوٹی سی روایت پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی نے آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ ہوئے کہ لو کہ اتنا عظیم وعدہ کیا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ کا نبی جو بات کہے پتھر کی لکیر ہے یہ زمین تہسنے سو سکتی ہے آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے میرے عزیزو فرمان نبوی غلط نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو دین کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے میرے عزیزو نیت اس نیت سے سنو آج تقریریں لوگ اس لیے سنتے ہیں کہنا نہیں چاہیے کل چائی کی دکان پہ آپ بیٹھ کے تفسریں کریں گے کہ فلا کا انداز بیان اچھا تھا فلا بڑا زوردار بول رہے تھے فلا کا جنن لالچ کمزور تھا اگر اس نیت سے آئے ہو تفسرہ کرنے کے لیے تو توفہ ہے اور لانت ہے جلسہ کرنے اور کرانے سننے اور سنانے کوئی مقصد نہیں ہلو سنتا اور اگر نیت یہ ہے کہ اس لیے آیا ہو جو کچھ اللہ کے نبی کا فرمان سنوں گا قرآن کی باتیں سنوں گا اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کروں گا سو پرسنٹ نہیں کم سے کم دس پرسنٹ تو اتارنے کی کوشش کروں گا اگر عمل کی نیت سے بیٹھے ہو تو یقیناً یہ زمین یہ جلسہ یہ پنڈال یہ زمین کل قیامت کے دن آپ کو قیامت کے دن آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گی ہاں بیٹا اس کو رکھو یار تھوڑی دیر سننے دو اب کچھ مت لے آنا جب تقریر ختم ہو تب لے آو نہیں تو لوگ ہار ہی دیکھ رہے ہیں یہ ہار والی باتیں نہیں دیکھتے سنتے تمہیں اوپر بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ نہیں جانا ہو تو چلے جاؤ دروش شریف پڑھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ تین کام کر لیں اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا پہلا کام من اکالا طیبا آدمی اپنی روزی روٹی حلال کر لے زندگی کے میار کو بدلنے میں اس زندگی میں نیکیوں کو دل پامادہ کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہونے میں قرآن پاک کی تلاوت کی تاثیر پیدا ہونے میں نمازوں کی خصوصیات اپنے اندر آنے میں سب سے زیادہ اہمیت اگر ہے تو رزق حلال کی ہے اللہ اعلان کرتا ہے ہم کو اور آپ کو نہیں نبیوں کو ولیوں کو رشی منیوں کو اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ کہتے ہوئے اے ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا اے رسولو اے پیغمبرو اے اللہ کے رشی منیو اے اللہ کے برگزیدہ بندو پہلے پاکی ذا رزق کھاؤ پھر نیک کام کرو ہم کو اور آپ کو نصیت نہیں کی جا رہی ہے ان کو جو بخشے بخشائیں ہیں ان کو جو جنت کے حقدار ہیں ان کو جنہیں اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہے اللہ کہہ رہا ہے پہلے پاکی ذا رزق پیٹ میں جائے پھر تبلیغ کرو پھر دین کا کام کرو پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ یہ انہیں کہا جا رہا ہے ہم کو اور آپ کو سوچئے ہمارا اور آپ کا تو گناہوں کا پلندہ جسم ہے ہم تو ہر وقت گناہوں میں لگے رہتے ہیں ان کو نصیت کرتے ہوئے ایک دوسری روایت میں اللہ کا نبی فرماتا ہے لا يدخل الجنت جسدن غضی بالحرام وہ جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو حرام غضہ سے پرورش پایا ہو جو حرام غضہ سے پرورش پایا ہو وہ جنت میں جا نہیں سکتا آج ہر آدمی کو ہول لگی ہوئی ہے کہ میں کتنا کمالوں اور دنیا کا کتنا بڑا مالدار بن جاؤں لیکن میرے عزیزوں یہ کبھی سوچا کہ حلال اور حرام کا بھی فرق ہونا چاہیے ہر آدمی اپنی اولاد کی ہر عارضو ہر خواہش ہر تمنا پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ حرام کھلا رہا ہوں یا حلال کھلا رہا ہوں اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا آپ نے اپنی اولاد کی غضہ درست نہیں رکھی اور پھر آپ یہ تمنا کریں کہ میں بڑا ہو جاؤں اور میں بڑا ہونے کے بعد میرے بڑھاپے کی نئیہ اکھے گا میری خدمت کرے گا میرے پہر تبائے گا میری آنکھوں کی تھنڈک بنے گا حرام غضہ سے پرورش پایا ہوا بچہ کبھی ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا وہ آپ کو گالی تو دے گا آپ کو مار تو سکتا ہے آپ کو گھر سے تو نکال سکتا ہے لیکن وہ فرما بردار بنے آپ کی اطاعت کرے آپ کی فرما برداری کرے یہ نہیں ہو سکتا آج ہر آدمی بڑھاپے میں اپنی اولاد کی نافرمانی کا شکوا کرتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جو روزی روٹی ہم نے اس کو دی ہے جو ہم نے اسے حلال کھلایا ہے جو ہم نے اسے حرام کھلایا ہے جو ہم نے اس کی خواہشیں غلط طریقے پر پوری کی ہیں یہ اس کا بھکتان تو ہم نہیں بھکت رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو دین کے دو راستے بتائے گئے ہیں یہ حلال کو جاتا ہے یہ حرام کو جاتا ہے اگر تمہیں حلال کمانا ہے تیرے مقدر میں دس روپے ہیں تو چاہے اس راستے سے لے لے حرام طریقے سے چاہے اس راستے سے لے لے ملنا تجھے دسی روپے ہے اس سے زیادہ نہیں ملنا ہے اللہ کا نبی کہتا ہے اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتی ہے قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا وَإِنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ اَنْ يَذُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ اور اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تکلیف دینا چاہے تمہیں دنیا میں نئیست نابود کرنا چاہے تمہاری خلاف سادشیں چلنی چاہے تمہارے خلاف تدبیریں اپنانی چاہے تو اتنا ہی تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے میرے عزیزو اس سے زیادہ نہ کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ مل سکتا ہے کتنے ڈگری ہولڈر پھرتے رہتے ہیں اور پیر کس جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا اور کتنے اگوٹھا ٹیک ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے تعلیم سے بھی دور رکھا ہے لیکن وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہو جس سونا بن جاتی ہے یہ اللہ کا مقدر بنانے کا فیصلہ ہے اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں ہم نے چاوپاؤں کو روزی دینے کی فیصلہ کیا ہے ذمہ داری لی ہے تو ہم تمہیں نہیں کھلائیں گے ہم تمہارے لیے کام نہیں آئیں گے ہم تمہارے لیے رزق نہیں دیں گے ہم نے تو تمہیں پیدا ہی کیا ہے اپنے لیے تم کو نہیں دوں گا تو کس کو دوں گا میں تمہارا مقدر اچھا کروں گا لیکن شرط ہے کہ اپنی روزی روٹی درست کرو جنت میں داخلے کی پہلی شرط اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اے لوگوں اپنی روزی روٹی حلال کر لو آج مسجدیں جتنا پہلے زمانے میں تھی اس سے زیادہ ہیں جتنا مدرسے تھے اس سے زیادہ ہیں جتنے دین والے تھے اس سے زیادہ ہیں علماء جتنے تھے اس سے زیادہ ہیں بڑے لوگ دیندار لوگ تبلیغی جماعتی جتنا پہلے تھے اس سے زیادہ ہیں میرے عزیزوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نمازیں مسجدوں سے پور نظر آتی ہیں نمازیوں سے لیکن نماز کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے انہ صلات تنہا ان الفہشائی والمنکر کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے یہ نماز کی خصوصیت ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص نمازی بن جائے اللہ اس سے بے حیائی روک دے گا اللہ اس سے بری بات روک دے گا اللہ اس سے حرام کمائی روک دے گا اللہ اس سے غلط بات روک دے گا ہر عیب کو اللہ اس سے چھٹکارہ دے دے گا انہ صلات تنہا ان الفہشائی والمنکر کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے نمازی نمازیوں سے پور نظر آتی ہے لیکن جو شخص کل نماز پڑھتا تھا کسی کے پیسے دبا رکھے ہیں اس کی نماز اس کو پیسہ دلانے پر آمادہ نہیں کرتی جس نے کسی کی زمین ہڑپ کر رکھی ہے پہلی سب میں نماز پڑھتا ہے لیکن زمین دبا رکھی ہے جس نے کسی کا حق دبایا تھا دبائے ہوئے ہیں جو کل تک غیبت کرتا تھا اس کی نماز اس کو غیبت سے نہیں روک پا رہی ہے اس کو بہتان لگانے سے نہیں روک پا رہی ہے ایا نماز کی خصوصیت غلط ہو گئی یا پیٹ میں جانے والا رسک گڑھ بڑھ ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں ہے لائن فالڈ ہو رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزی روٹی غلط جا رہی ہے اس لیے ہمارے اندر دین کی وہ خوبی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے کل میدان محشر ہوگا حالات نا گفتہ بے ہوں گے اللہ رب العزت والجلال کے سامنے سب کھڑے ہوں گے سوہ نیزے کا عالم ہوگا ایسی صورت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزالو قدمہ ابن آدم حتی یسعلان خمسین اے لوگو میدان محشر میں جب تک پانچ چیزوں کے سوال کے جواب نہیں دے لوگے تمہارے قدم میدان محشر میں تل نہیں سکتے ہیں تمہارے قدم تل نہیں سکتے ہیں ان میں سے دو سوال ہوں گے بنیادی طور پر عن عمرہی فیما افنا وعن شبابہی فیما ابلہ وعن مالیہی من عین اکتسبہوا فیما انفقہ ہم نے زندگی دی تھی کہاں خرچ کیا ہم نے جوانی دی تھی کہاں پرانا کیا یہ دو سوال میں نے تمہیں مال دیا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ وہ سوال ہے جو میدان محشر میں جب تک نہیں دے لوگے جواب قدم نہیں ٹل سکتے ہیں تو کم سے کم کبھی احساس جاگ جائے میرے عزیزوں کہ ہم کیا کھما رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں کیا اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے کیا حساب و کتاب نہیں دینا ہے کیا ہم کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رائیتی کے ذمہ دار نہیں ہیں ستر سالہ زندگی اور اسی سالہ زندگی کو میار بنانے والو اور اسی ساٹھ سال کو فیوچر سمجھنے والو ہمارا فیوچر یہ نہیں ہے ہمارا فیوچر تو میدان محشر ہے ہمارا فیوچر تو پلسرات ہے ہمارا فیوچر تو جنت اور دوزخ جنت کا داخلہ ہے ہمارا فیوچر اسی سال نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا تو جنت میں داخلے کی پہلی شرط میرے عزیزو یہ ہے کہ اللہ رب العزتی والجلال کہتا ہے کہ جنت میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے کہ روزی روٹی حلال کر لو دوسری بات وَعَامِلَ بِالسُنَّةِ اپنی زندگی میں سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرو کاروباری زندگی ہو گھرے لو زندگی ہو نجی زندگی ہو معاشرتی زندگی ہو سماجی زندگی ہو سیاسی زندگی ہو ہر زندگی میں سنتوں کا دامن ہر وقت تھامے رکھنا میری ذمہ داری ہے جنت میں داخلے کی دوسری شرط ہے اور کسی چیز پر عمل پیرا ہونے کے لیے میرے دوستو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا تو انسان کسی چیز پر عمل کرتا ہے در اور خوف سے یا محبت اور چاہت سے چھوٹا سا بچہ اسکول جاتا ہے تو اسے ماباپ کا ڈر ہوتا ہے اسکول کا ڈر ہوتا ہے کلاس ٹیچر کا ڈر ہوتا ہے اپنے گھر والوں کا جس گھر میں بچے اپنے والدائیں سے تعلیم کے حوالے سے نہیں ڈرتے ہیں اس گھر کے بچے عموماً جاہل ہوتے ہیں تو یہ جو روزانہ اسکول جا رہے ہیں بچے یہ ڈر سے جا رہے ہیں لیکن بچہ ذرا بڑا ہوا ہائی اسکول اور انٹر تک پہنچا اب انٹر تک پہنچنے کے بعد بچوں کو شوق ہوتا ہے اپنی تعلیم سے محبت ہوتی ہے کتنے غریب بچے آپ کو مل جائیں گے جو تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ نوکری بھی کرتے ہیں گھر کو پالتے بھی ہیں اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں تو اب ان کو اپنی تعلیم سے شوق پیدا ہو گیا کہ اب میں پڑھوں گا پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا پیسے کماؤں گا اپنے گھر کے لیے سکون کا ذریعہ بنوں گا سماج میں نام کماؤں گا مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا لوگ میرا احترام کریں گے اب بچہ بڑا ہو گیا تو اپنی تعلیم سے شوق اسی طرح آخرت کے فارمولوں پر عمل کرنے کے لیے انہی دو چیزوں کی ضرورت ہے یا تو محبت ہو جائے یا در اور خوف ہو جائے محبت کس سے اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے تعلق جڑ جائے آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے اپنا رشتہ مضبوط ہو جائے در آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو جائے قبر میں سونے کا ڈر پیدا ہو جائے اس کال کوٹھری میں جانے کا ڈر پیدا ہو جائے پل سرات پر گزرنے کا ڈر پیدا ہو جائے آخرت میں جاتے ہوئے دوزخ میں نام اعمال ملنے سے ڈر پیدا ہو جائے بائیں ہاتھ میں نام اعمال کے ملنے سے ڈر پیدا ہو جائے یہ خوف اور ڈر پیدا ہو جائے تب کام بن سکتا ہے یا اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو جائے تب کام بن سکتا ہے اور ایسی محبت نہیں کہ اگر میری مرضی کی محبت ہے تو سنت پر عمل اور اگر میری مرضی کی محبت نہیں ہے تو پھر سنت پر عمل نہیں ہو سکتا شادی بیعہ کا موقع آ جائے کسی سے کہتو بھائی صاحب شادی بیعہ سنت کے مطابق کر لی دیئے تو کیا کہتا ہے باپ نہیں مانتا گھر والے نہیں مانتے مستورات نہیں مانتی محلہ کیا کہے گا معاشرے کو کیا سماج کو مو دکھاؤں گا گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں سماج اور معاشرے کو خوش کرنا چاہتا ہوں اللہ اللہ کا رسول ناراض ہو تو ناراض ہوتا رہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے میرا سماج خوش چاہیے میرا معاشرہ خوش چاہیے میرا گھر خوش چاہیے یہ باپ بھی تعبیلے کرتا ہے اور بچے بھی تعبیل کرتے ہیں طوف ہے اور لانت ہے اس زندگی پر جو اللہ اور اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے رسول کی ناراض کی مول لے کر کے پھر اس کے بعد ہم اپنے معاشرے کو خوش کریں تو معاشرہ ہی خوش ہوگا اللہ ناراض ہوگا تو جو حالات آج میرے سامنے ہیں یہی رہیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو جب تمہارے دلوں سے اسلام کی عظمت سنت کی عظمت اللہ کے نبی کی عظمت نکل جائے گی قرآن کا احترام نکل جائے گا تو یہ اذا عظمت امتی الدنیا تو اللہ تعالی تمہارے دلوں سے لوگوں کے دلوں سے اسلام کا روب اسلام کا دب دب اسلام کی شان و شوقت ختم کر دے گا یہ اللہ کا نبی کہتا ہے تمہارے دلوں میں غیروں کی محبت آئے گی اللہ اسلام کا روب اسلام کا دب دب ختم کر دے گا اور جب تم اچھائیوں کا حکم کرنے لگو گے اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو یہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھ جائے گی اٹھ جائے گی نہیں اٹھ گئی اور جب تم آپس میں غالم گلوش کرنے لگو گے غیبت کرنے لگو گے ایک دوسرے پر بہتان لگانے لگو گے ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے لگو گے تو یہ امت جو اللہ کے رسول کی محبوب امت ہے اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بے راہ رو ہو جائیں گے تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی صحابہ نے کہا اللہ کی رسول ہے سب ہی زمانہ آئے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مواشد تم پوچھتے ہو کہ نوجوان بے راہ رو ہو جائیں گے عورتیں سرکش ہو جائیں گی اس سے زیادہ زمانہ سخت آئے گا پھر اللہ کا نبی فرما تھا کئی فبکم اذا لم تا مرو بالمعروف و تنہوان المنکر وہ زمانہ تمہارا کیا حال ہوگا آئے گا کہ جب تم اچھائیوں کا کرنے کا حکم چھوڑ دوگے برائیوں سے روکنا چھوڑ دوگے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی ہوگا تو آپ نے فرمایا نا مواشد اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے کئی فبکم اذا رائی تم المعروف منکرن والمنکر معروفن تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگیں گے جب لوگ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا شادی بیعہ ہو گھرے لو فنکشن ہو کوئی تقریب ہو دیکھ لو اگر کوئی دین کی بات کرنے لگے کوئی سنت کا حوالہ دینے لگے تو ہر آدمی کہتا درہ کوئی اور بات کریے یہ خوشی کا موقع ہے ہو جانے دیجئے پھر بات آپ سے کریں گے یہ اچھائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے برائی کو اچھائی نہیں سمجھ رہا ہے اگر یہ زمانہ آ گیا ہے تو کیا آپ سوچ رہے ہیں اللہ کی طرف سے دوسرا پیغام آ جائے جب سچائی کا جنازہ نکل جائے جب امانت میں خیانت ہونے لگے جب مسجدوں میں ڈھیل دی جانے لگے جب مرد عورت بننے کی اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کرنے لگے زنا اور لبا تطعام ہو جائے فَلِيَنْتَذِرُوا عَمْرَ اللَّهِ عَيْبَادَ اللَّهِ اے اللہ کے بندو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا اے اللہ کے بندو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا سچائی کا جنازہ نہیں نکل گیا امانت میں خیانت نہیں ہونے لگی مسجدوں میں ڈھیل نہیں دی جانے مسلمانوں کو دیکھنا ہو کتنا پکا مسلمان ہے فجر کی نماز میں دیکھ لو کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں کیا آج زنا اور لبا تطعام نہیں ہے کسی کو بھی موقع مل جائے آنکھوں کا زنا کانوں کا زنا زبان کا زنا اور حقیقی زنا سے بھی باس نہیں آتا اگر موقع مل جائے آدمی تو آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں ارتداد کا زمانہ ہے ہر آدمی تانے دیتا ہے کہ بڑا عائب ہو رہا بڑا غلط ہو رہا میرے عزیدو ذرا دل پہ ہاتھ رکھو کہ کیا چچا ذات بہن چچا ذات بھائی سے محفوظ ہے کیا خالہ ذات بہن خالہ ذات بھائی سے محفوظ ہے کیا پڑوسی کی بچی پڑوسی کے لڑکوں سے محفوظ ہے کیا محلے کی بچیاں محلے کے لڑکوں سے محفوظ ہیں کیا میرے رشتہ داروں میں محشتہ داری لڑکیاں اور لڑکوں میں اخلاف نہیں ہے اگر ہم اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کریں گے پڑوسی کسی کی جوان بیٹی ہو جائے تو ہر وقت یہ دھچکہ لگا رہتا ہے کہ جب تک اس کی شادی نہ کر دے باپ کی نید اڑ جاتی ہے لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ان اپنے بچوں کو اپنے گھروں کو اور ان نوجوانوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹے تو غلط نگاہ اٹھائے گا تیری بھی تو جوان بہن ہے تو غلط اٹھائے گا تیری بھی جوان بیٹی موجود ہے یہ تو قرض ہے تو جو کر کے جائے گا تیرے ساتھ ہوگا اگر تو غیروں کی طرف دیکھ رہا ہے اگر غیر میری ماں بہن کی طرف دیکھتا ہے تو کونسا غلط کرتا ہے میری باتیں شاید آپ کو سخت لگیں پہلے آپ اپنے بچیوں کی حفاظت تو کرنے والے بنو پہلے اپنی بہنوں کی حفاظت کرنے والے تو بنو پھر اگر غیر میری طرف نگاہ اٹھائے تو کہنا اس کی تربیت ایسی کرو اس کی اسلامی پردے کی حفاظت کرو اگر وہ غلط کام کرتی ہے تو اس پر پابندی کرو علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی تھی کہ جیسے تم اپنے علاج کی فکر کرتے ہو ان نوجوانوں اور اپنے بچوں کی رہنے کی فکر کرتے ہو کھانے کی فکر کرتے ہو اس کے لیے سارے جتن کرتے ہو اسباب بہیا کرتے ہو اگر ایسے ہی تم نے مسلمان بنانے کی فکر اپنی اولاد کو نہیں کی اسے اتنا دین نہیں سکھایا جز فرض ہے تو میرے عزیزو تم نے سب کچھ کیا ہو کچھ نہیں کیا کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صبح نکل جاتے ہیں میرے بچے کو قرآن یاد ہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے ان علماء کو نکال دو حفاظ کو نکال دو اتنے بڑے مجمع میں دس لوگ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دس صورتیں صرف ایک سو چودہ صورتیں پورا قرآن نہیں کہہ رہا ہوں دس صورتیں تجوید کی رعایت کے ساتھ سعی حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کے تلفزات کے ساتھ صرف دس صورتیں سنا سکتا ہے دس آدمی اس مجمع میں یہ ہے میرا میار قرآن کے ساتھ یہ ہے میرا رشتہ قرآن کے ساتھ یہ ہے نبی کی ذات کے ساتھ اسوہ ستر سال اسی سال کا ہو جاتا ہے مسلمان کہتو قرآن سیکھ لو کہتا اب تو قبر میں جانے کا وقت آگیا اب کیا سیکھوں اسے شرم آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے جو قبر میں اجالہ دے گا جو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا جو پل سے رات پر گزرنے کو اقت روشنی دے گا جو ہمارے لئے جنت میں داخلہ آسان کرے گا اسے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن اسی خوسٹ بھوڑے کو دیکھ لو تو نئی دکان بناتے ہوئے شرم نہیں آتی نیا گھر بناتے ہوئے شرم نہیں آتی نئی جائدات خریدتے ہوئے شرم نہیں آتی تب شرم غیرت کہاں مر چکی ہوتی ہے تب اسے قبر یاد نہیں رہتی تب قبر میں جانا یاد نہیں رہتا تب اسے شیطان کتنا اچھا بہانہ بتاتا ہے اب تمہیں قبر میں جانا ہے اب تمہیں مرنا ہے اب قرآن پڑھ کے کیا کروگے یہی ہے مسلمان موضوع بدلتا جا رہا ہے میں کہہ رہا تھا کہ اے لوگو دو کام کر لو ایسی محبت جو اللہ کے نبی کی سچی محبت ہے ہر کام آسان ہو جائے گا جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے کئیسی محبت جیسے صحابہ نے کی تھی ایک دیہاتی صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے دور سے دیہات سے آئے ہوئے تھے دل میں تمنا لیے ہوئے تھے دل میں بات لے کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچوں گا تو یہ سوال کروں گا یہ پوچھ رہے تھے دور سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے سلام کیا سلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو جب یہ جملہ کہا اللہ کے نبی نے نگاہ اٹھائی ایک نواری دا رہا ہے اس نے سوال کیا کہا والیکم السلام ورحمت اللہ ابھی آو دیکھا نہ تاؤ گھر سے سوچ کے آئے تھے یہ سوال کروں گا مجلس تک نہیں پہنچے دور ہی تھے کہنے لگے متسہ آیا رسول اللہ گاؤں سے سوچ کے آئے تھے پوچھ لیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی دیکھا کہ ایک نواری دایا اور اس نے سلام کیا ابھی حال چال بھی نہیں دریافت کیے اور وہ کہتا ہے کہ متسہ آیا رسول اللہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی بتا دیجئے تو جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی مسکرائے اور آپ کی زبانِ اقدس سے نکلا وَيْحَقْ مَادَا تَلَحَا تیرہ بھلا ہو کچھ قیامت کی تیاری بھی کی ہے یوں ہی قیامت قیامت کیے جا رہا جب یہ جملہ کہا تو ان بھولے بالے صحابی نے عجیب جواب دیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کچھ تیاری و یاری نہ ہے کوئی تیاری میری نہیں ہے میں یہاں آیا ہوں صرف اللہ اللہ کے رسول کی محبت لے کر کے اس کے علاوہ میرے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس سے حقیقی محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کے چہروں کو پڑھا بڑے غور سے دیکھا ایسا کھل اٹھا تھا صحابہ کا چہرہ اتنی خوشی اتنی خوشی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی اگر ساری دنیا کی کائنات انہیں دے دی جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی کیونکہ وہ جانتے تھے میری محبت سچی ہے اللہ کے نبی سے مضبوط ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا جو جس سے محبت کرے گا تو میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوں گا کیا ایسا تو نہیں ہے میری محبت بھی ایسی ہے یا صرف میٹھا کھانے کی محبت زندہ ہے شادی بیعہ کی سنت ولیمے کی زندہ ہے میری اپنی مرضی کی سنتیں زندہ ہیں اور جس میں میرا نفس بار بنے میرے نفس کو مشقت ہو میرے گھر والوں پر ذرا بوجھ بنے سنتوں کو زندہ کرنے میں فضل کے اٹھنے میں پریشانی ہو اے اب مجھے سنتیں یاد نہیں آتی اس لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اے لوگوں اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی سچی محبت اپنے دل میں اپناو قرآن کہتا ہے نبی جی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن کے مخاطب بیٹھے ہیں ان سے کہئے جب تک تمہاری جائداز سے گھر سے بار سے اولاد سے اپنی سب سے قریبی چیزوں سے جب تک تمہیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت بڑھنا جائے ان کی محبت تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو تو اس لئے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی محبت ڈالنے کی کوشش کریے اور اس کے لئے آسان طریقہ ہے آج میرا نوجوان میرے گھر کے بچے کوئی کرکٹر ہے کوئی ایکٹر ہے اس کو آئیڈیل رول مادل بنا رہے ہیں اپنے گھروں میں سیرت کی کتابیں پڑھواؤ انہیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی کون تھے صحابہ کون تھے صحابیات کون تھی اور گھر میں روزانہ کتاب پڑھی جائے گی روزانہ بچے سنیں گے تو جیسے کرکٹ سنتے ہیں تو کرکٹ یاد آتا ہے وہ آہیات باتیں سنتے ہیں تو آہیات باتیں یاد ہوتی ہیں روزانہ دس منٹ ٹونٹی فور آورز کی بات نہیں کر رہا صرف دس منٹ خالی کرو اپنے گھر میں اور دین کی کتاب کسی محتبر عالم کے ذریعے روزانہ پڑھواؤ دیرے دیرے نسلیں بدلیں گی ورنہ وہ دن دور نہیں ہیں ان نسلوں کے بھی حالات برے ہو سکتے ہیں اللہ ایک مرتبہ موقع دیتا ہے دو مرتبہ موقع دیتا ہے دس مرتبہ موقع نہیں دیتا ہے اگر یہ قوم فائدہ نہ اٹھائے اگر یہ اپنی حالات نہ بدلے اپنی رویش نہ بدلے تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اے لوگوں اپنی رویش بدلو اپنے طریقے بدلو اپنا سماج بدلو اپنی تحزید بدلو اپنا کلچر بدلو اپنی ثقافت بدلو اپنی سوسائیٹی بدلو اپنے لوگ بدلو ورنہ وہ دن دور نہیں ہیں ہم تم سب کو بدل دیں گے اور ایسی قوم پیدا کریں گے جو میری اور آپ کی طرح نافرمان نہیں ہے اور اللہ کر چکا ہے اللہ بدل چکا ہے یہ لاکڈاؤن کا زمانہ گزرا کیا جتنے لوگ پہلے نمازی تھے اس سے زیادہ ہو گئے کیا مسجدیں جب خالی تھی اب بھرنے لگی کیا جو لوگ گھروں سے مسجد کا راستہ نہیں دیکھے ہوئے تھے دیکھ لیا اگر تم نے اپنے اندر تبدیلی کر لی تو اللہ کا احسان مانو اور اگر جو رویش لاکڈاؤن سے پہلے تھی وہی رویش چل رہی ہے وہی طریقہ چل رہا ہے تو کیا اللہ کا امتحان لے رہے ہو کیا اللہ دوبارہ بھی بدلنے پر قادر ہے حالات ایسے ہی نہیں آتے ہیں ہمارے اور آپ کے کرتود کی وجہ سے آتے ہیں ظہر الفساد و فی البر والبحری بی ماہ کا سبت آئید ناس دنیا میں کوئی فساد رونو ماخ ہوتا ہے کوئی مسئیبت آتی ہے حالات آتے ہیں تو میرے اور آپ یہ کرتود کا نتیجہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے اس لیے اپنے اندر تبدیلی لاؤ ورنہ روس کے حالات آ چکے ہیں سو سال کم نشٹوں کی حکومت رہی ہے اور سو سال گزر چکے جس میں مسلمانوں کو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوا دو نسلیں گزر گئی ہیں کونسا علاقہ ہے جانتے ہو وہ علاقہ ہے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے جو سب سے کتاب معتبر ہے آج ختم ہوئی ہے اساہ القتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف امام بخاری وہاں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کا پیدا ہونا کام نہیں آیا امام ترمیدی وہی روس میں پیدا ہوئے تھے لیکن ترمیدی شریف لکھی لیکن کام نہیں آیا اللہ مرغینانی جیسا فقیح اسی علاقے میں پیدا ہوا لیکن ہدایہ جیسی معتبر کتاب لکھ کے چلا گیا لیکن قوم نے حالات نہیں بدلے تو اللہ نے سب کو بدل دیا اور سبق سکا دیا بغداد کی تاریخ تمہارے سامنے ہے برما کی تاریخ تمہارے سامنے ہے تمہارے ملک کی تاریخ تمہارے سامنے ہے کیا اللہ سے لڑائی لڑ کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہو کم سے کم ساری دنیا روٹھی ہوئی ہے اس رب کو تو منانے کی فکر کرو اس اللہ سے تو قرب حاصل کرو اس سے تو نزدیکی حاصل کرو کم سے کم اپنے روئے تو بدلنے کی کوشش کرو اگر نہیں بدلتے ہو محبت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود بدل جائے گا اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم در پیدا کرو مسلمانوں میرا تو عقیدہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے تم نے تو ایمان قبول کیا ہے امنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم العاخر والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کہ قیامت کے دن ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا بھول جائیں گے انسان اور جنات کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو اب حالات بدلیں گے اب آپ ختم نہیں ہوں گے اب آپ مٹی نہیں ہوں گے اب آپ کے حالات بدلیں گے آپ قبر میں جائیں گے اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا پھر نام عمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں مل کر کے جنت یا دوزق کا فیصلہ ہوگا اگر آپ نے اپنے دل میں یہ بسا رکھا ہے کہ میں مر کے ختم ہو جاؤں گا تو یہ بھول سب سے بڑی بھول ہے پلسرات کے قریب اللہ میدان محشر میں فیصلے کے بعد موت کو بلائے گا اور موت کو بلانے کے بعد سب سے قریب کر کے پلسرات کے قریب میڈھے کی شکل میں آئے گی موت حدیث میں آتا ہے اللہ موت کو بھولا کر کے موت کو زباہ کرا دے گا اور اعلان کرے گا لوگو سن لو موت کو موت دے دی گئی ہے اب کسی کو موت نہیں آئے گی کیا وہ دن یاد نہیں آتا آخرت کی فکر آپ کو نہیں ستاتی آپ کو ڈر نہیں لگتا ہم کو ڈر نہیں لگتا قبر کی اندھیری سے ہم کو ڈر نہیں لگتا اللہ کے سامنے کھڑے گھونے سے اب تو آئیڈیو ویڈیو خود تیار ہو رہے ہیں اب تو اندازہ کر لوگ کتنی پرانی چیزیں پیش ہو سکتی ہیں اور یہ زبان جو دنیا میں سب سے زیادہ چلا کرتی تھی اللہ وہاں تالہ لگا دے گا اے لوگو ہم اس زبان پر تالہ لگا دیں گے بولیں گے تو ہاتھ بولیں گے بولیں گے تو پیر بولیں گے جسم کے آزہ بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا وہ زبان جو نہیں بول جو سب سے زیادہ بولا کرتی تھی اللہ بند کنا دے گا اللہ ہر چیز سے الگ الگ سوال کرے گا اس لئے ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں آخرت کی فکر پیدا کریں کہ اسی آخرت کی فکر حضرت ابو بکر صدیق سے کون نواقف ہے اگر دنیا میں افضلیت برطریت اشرفیت میں سب سے آلہ اور اشرف کوئی ہو سکتا ہے تو حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے جس شخصیت کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں حضرت ابو بکر صدیق کے ہر دروازے سے جنت میں داخلے کا نام پکارا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات ادا کر دیئے ہیں صرف ابو بکر صدیق کا احسان اللہ ہی ادا کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہیں اور آخرت کی فکر یہ ہے کہ کبھی کبھی زارو قطار رونے لگتے اور روتے روتے یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں درخت کا پتہ ہوتا کاش میں درخت کا پتہ ہوتا اونٹنی مجھے کھا جاتی میں مینگنی بن جاتا تاکہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب سے بن جاتا حضرت عمر فاروق سے کون نواقف ہے اگر تمام صحابہ مرید کی حیثیت رکھتے ہیں تو حضرت عمر مراد رسول اللہ کے نبی نے انہیں مانگ کر کے لیا ہے ایسے ویسے نہیں ہے رات کو دعائیں کی ہیں حضرت عمر فاروق کے لئے کبھی کبھی اللہ کا نبی اس ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اس ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور اللہ کے نبی فرماتے لوگو دیکھ لو ہم جنت میں بھی ایسے ہی ہوں گے اور عمر فاروق کے آخرت کی فکر کا حال یہ ہے کبھی کبھی کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا کبھی کبھی حضرت حضیفہ کو تنہائی میں لے جاتے اور تنہائی میں لے جا کر کے اللہ کے نبی نے حضرت حضیفہ کو تمام راز کی باتیں بتا دی تھی تنہائی میں لے جا کر کہتے کہ حضیفہ کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں کونسی چیز تھی جو ان لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتی تھی اور مجھے قبر یاد نہیں آتی مجھے حالات یاد نہیں آتے مجھے قبر کا منظر یاد نہیں آتا کیڑے مکوڑے یاد نہیں آتے حضرت عثمان غنی سے کون نواقف ہے اگر تمام صحابہ اللہ کے نبی کے قریبی ہیں تو دہری دامادی کا شرف حاصل ہے حضرت عثمان غنی کو دو دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے نکاح ہمیں دی دی اور جب دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا دوسری بیٹی کا انتقال ہوا جو نکاح ہمیں تھی حضرت عثمان کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی نکاح ہمیں دے دیتا بھئی تمہاری گھڑی بند ہو گئی ہے یارے ایک گھڑی مانگی تھی وہ بند ہو گئی ہے پچیس منٹ پر انہا لیلہ ہوا انہا میں اسی کے چکر میں ہوں ابھی تو نو بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں بس دو تین منٹ میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے دوہری داما دی کا شرف حاصل ہوا ہے اور تیسری دو بیٹی کے انتقال پر تیسری بیٹی کے بارے میں فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح ہمیں دے دیتا یہ ہے عثمان غنی ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عثمان کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیئے لیکن آخرت کی فکر یہ ہے کبھی کسی قبر سے گزرتے ہیں تو زاروں قطع رونے لگتے ہیں اور روتے روتے کسی کے پوچھنے پر کہ آپ قبر پر اتنا کیوں روتے ہیں تو کہا کرتے تھے کہ لوگو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اور منزلوں میں بھی کامیابی کا موہ دیکھنا پڑے گا اگر اس پہلی منزل میں ناکامی ہو گئی تو اور منزلوں میں بھی ناکامی کا موہ دیکھنا پڑے گا یہ صحابہ یہ عشرہ مبشرہ یہ اللہ کے نبی کے قریبی کیا ان کو روزانہ اپنی آخرت کی فکر ہے اور مجھے آخرت کی فکر نہیں آتی قرآن کہتا ہے وَمَنْ عَعْرَضًا دِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً ذَنْكَا اے لوگو جو شخص میرے قرآن سے اعراض کرے گا میرے اسلام سے اعراض کرے گا میرے نبی کے طریقے سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور میں قیامت کے دنوں سے اندھا اٹھاؤں گا کیا قرآن میرے سامنے نہیں ہے اَلَمْ يَعْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اے جوانوں اے بُوڑھوں اے دنیا کے مقینوں کیا ابھی اللہ سے ڈھرنے کا وقت نہیں آیا کیا ابھی اللہ سے خوف کھانے کا وقت نہیں آیا جب دشمن مسلط ہو جائے گا جب ترہ ترہ کی خرافات میرے گھروں میں ہونے لئے گی جب بے پردگی عام ہو جائے گی جب دشمن کے حوالے میری بہو بیٹیاں ہونے لئے گی تب تمہیں توبہ کی توفیق ہوگی کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اسلام کے ساتھ وابستگی ضروری ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو پہلا کام روزی روٹی درست کرو حلال کمانے کی فکر کرو دوسرا کام معاملہ بھی سننا سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ تیسری بات وامینن ناس بوائی قہو لوگ ایک دوسرے کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں بھائی بھائی سے رشتدار رشتدار سے پڑوسی پڑوسی سے پھر کبھی موقع رہا اس موضوع پر بات ہوگی یہ تین باتیں اللہ کے نبی نے فرما کر کے کہ اگر یہ تین باتیں تمہارے اندر آ جائیں تو دخل الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ ہم سب کو ان تین باتوں پر عمل پیرا ہو کر کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اسی لئے میں نے کہا تھا آمیر عثمانی کے وہ اشعار کہ یہ سوچوں کی نورِ ہدایت کا پرچم جنابِ محمد نے کیسے اڑایا یہ سوچوں کی دبتوں کو کیسے اوبھارا یہ سوچوں کی گرتوں کو کیسے سنبھالا یہ سوچوں کی کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلِ خدا کے پیمبر نے اٹھ کر اُلٹتی تھی ایوانِ رومہ کی مسنا پلٹتی تھی سہرہ نشینوں کی کائیا وہ جراز سرابہ و حمد مجسم وہ راتوں کا عابد و دن کا سپاہی وہ جس نے سیاست کی ظلفِ سواری وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وطیرہ بدلنا پڑے گا زبانِ نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسا نہیں ہے مسلمان ہونا بہت امتحانا درپیش ہوں گے بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے اللہ اپنے عائبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے آمین و آخر دعوانا آمین و آخر دے رہا ہے آمین و آخر دے رہا ہے آمین و آخر دے رہا ہے